مریم نواز کے چاچا کی حکومت ہے جس کا جہاں پہ دعو لگ رہا ہے وہاں پہ لگا رہا ہے یہاں پہ زنگی گزار رہی ہے ہمارے ملک میں اتنے انہوں نے مسائل بڑھا دیتی ہیں جب بھی نونلی کی حکومت ہے یہ غریب آدمی پرچان ہوا ہے امیر جو ہے وہ اپنا سرمایہ بڑھاتا رہا پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتی ہیں یہ گورنمنٹ خدا ان کا بیڑا فکر کرے خانہ خواب کرے شباہ شریف کا گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب کا سوچیں لیکن گورنمنٹ ہمارا سوچتی نہیں ہے ان کو اپنے پیسوں کا ہوتا ہے ڈالنوں کا ہوتا ہے یہ چیز ہے آپ دیکھ لیں عاشی کر رہے ہیں اور غریب پیسے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا آپ نے جتنے بھی دور ان کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے لوڈ شیڈگی رکھی ہوئی ہے السلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سادیا رشیب ایسے حالات میں جمول ڈیفورٹ کی طرف گامزن ہو اور ایسے میں ملکی ترقی ناموں کی نظر آتی ہے عاشیہ خودانوش کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کے نرخ میں اضافہ ایسے میں غریب عوام کے حالات کیسے سوریں گے اسی بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پچاس روپے فی جونٹ کر دی گئی ہے جی جی بالکل بس یہ حکومت کی مرضی ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں وہ سب لوگوں کو اسی طرح سب لوگوں کو پریشان کیا ہوئے اتنی مہنگی بجلی کر دیا ہے دو روپے پٹرول سستہ کیا آٹھ پہ مہنگا کر دیا یہی صورتحال چل رہی ہے ہمارے ملک میں تلیل کر رہی ہے یہ حکومت اور کرے گی پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے جو تاجر برادری ہے اس کو تو زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے ظاہر ہے پھر بجلی مہنگی ہوگی پھر ہر چیز مہنگی ہو جائے گی تاجر درات جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں غریب عوام وہ بہت زیادہ پریشان ہیں مزدور ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ خدا ان کا بیڑا خرک کرے خانہ خراب کرے شباز شریف کا انہوں نے تو ملک کو خراب کر کے رکھ دیا ہے پتہ نہیں یہ چور کب جان چھوڑیں گے اس ملک کی دوسرا یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تو کر دیا گیا اسی کے ساتھ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو ورکنگ آرز ہیں تاجر برادری کے وہ تو کم ہو جائیں گے پھر بلکل اس طرح یہی نظام ہے یہ سے تک کرنا ہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ سارا نظام خراب ہو جائے ختم ہو جائے یہ ملک کا خانہ خراب کرنے تو آئے ہیں یہ تو انڈیا کی پٹھوں ہیں انہوں نے تو یہی کرنا ہے ملک کو خراب کرنا ہے اور کر رہے ہیں اور اسی طرح ہر چیز مہنگی کیے جا رہے ہیں ہر چیز مہنگی کیے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں عوام کیا کرے کدھر جائے اتنا پریشان کر رہے ہیں عوام کو خدا کی قسم لوگ خودکشی کر رہے ہیں بار بار رو سن رہے ہیں اب یہاں ہو رہی ہے اب یہاں ہو رہی ہے خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے تانگ آ کر جی جی بہت مشکل ہے دیکھیں آگے ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا تو اوپر سے انہوں نے بجلی بھی مہنگی کر دی ہے تو اس سے تو اور بوجھ بڑھ رہا ہے خاص طور پر غریب عوام کے لئے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ادایت دے دے یہ جو عکمران ہم پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں تو یہ تو سرہ سر ظلم ہے کہ پچاس روپے فی یونٹ بجلی کا دیکھیں لوڈ شیڈنگ اگر یہ نہ کریں تو ان کے جو یو پی ایس اور بیٹری ہے کس طرح بکیں گی یہ تو جان بجھ کے کر رہے ہیں اگر آپ ایک چیز کی قیمت بڑھا رہے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو عوام کو بجلی تو دے دا کے اس گرمی میں ایک گھنٹہ اگر بجلی بند ہوتی ہے تو یقین کریں کہ برا حال ہو جاتا ہے پسینے کی وجہ سے تو ہم تو یہ کہتے ہیں اگر آپ مہنگی بھی کر رہے ہیں اوپر سے بجلی لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے کام پر بہت سا اثرات پڑتے ہیں گاگ جو ہے وہ اندر گرمی میں نہیں بیٹھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو عوام کو مشکلات نظر آ رہی ہیں بس گرمی میں اس میں تو آپ کا گزارہ مشکل ہوتا ہوگا کتنا کمال اتنی اس سے جی جی بس مشکل سے ہماری دیڑی نکتی ہے مضہور آدمی ہم کام کر رہے ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیا گیا پچاسٹ پہ فیش یونٹ کر دی گئے گیا تو یہ جو کچھ ہم کمار رہے تھے ہم بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں جو انہوں نے اضافہ کیا اس میں ہم دے دیتے ہیں مہینے بار کی کمائی جو ہماری ہوتی ہے بلوں میں ہم دے دیتے ہیں مہینے کے جمعہ کرا دیتے ہیں ابھی میں اپنے گھر والوں کو ایک مہینے کے لیے لے کے آئے ہوں تو بل جو بیزار آیا ہوا ہے تو بیسلی میں نے پچاس زار کی صدارہ لیا ہو گیا اور دس زار بل کا آ گیا اور مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں کھاؤں پیوں کیا کروں باہر لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو لے جاؤں اب میں دکان پر ایک صاحب کا بند ہوں ادھر سے کچھ کماؤں گا اور گھر لے کے جاؤں گا یہ چیز ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے ہر ایک چیز کی لیمٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب کا سوچیں لیکن گورنمنٹ جو ہمارا سوچتی نہیں ہے ان کو اپنے پیسوں کا ہوتا ہے ڈالوں کا ہوتا ہے یہ چیز ہے ان کو گریب جتنی بھی عام ہے سب کا سوچنا چاہیے ہمارا سوچنا چاہیے کہ جو ساری چیزیں ہیں منٹین اور سیدھی ہوں فیسیبیلٹیز زیادہ ہوں گریبوں کے لیے فیسیبیلٹیز زیادہ ہوں امیروں کے لیے فیسیبیلٹیز زیادہ ہیں تو ہمارلی وہ اسی میں سوئے ہوئے ہیں جنیٹر ان کے چہر ہیں سارا کچھ چہر ہے گریبیوں کو کیا میرے ہیں یہ دیکھیں میں صوبہ کا ادھر بیٹھا ہوں کبھی لیٹ جاتی کبھی آتی ہے تو فیسیبیلٹی گریبوں کو ہونی شاہی ہے دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو پورا ملک میں اس وقت ہو رہی ہے میرے خیال ہے ان لوگوں کو تو اسی وجہ سے ہی آئے تھے حکومت میں کہ لوڈ شیڈنگ پر قابو آئیں گے مہنگائی پر قابو ڈالیں گے لیکن انہوں نے دنہ دونوں چیزیں پر قابو نہیں کیا الٹا مزید اس کو بڑھا دیا ہے مہنگائی بھی بڑھا دیا ہے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھا دیا ہے لوڈ شیڈنگ تو ہے یہ اسی کے ساتھ جو بجلی کے نرخ ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ تو مرے ہوئے کو مارنے والی بات ہے پہلی اب عوام جو ہے ان کو بجلی پوری مل نہیں رہی فیسلٹیز مل نہیں رہی اور ٹیکس ہر چیز پر بڑھا رہے ہیں اب ریٹ بھی بڑھا دیا ہے جس بنیادی ٹرف پر جو ریٹ بنایا ہے اس کے مطابق پھر ٹیکس بھی ریٹ بڑھے گا انکم ٹیکس بھی اس میں زیادہ لگے گا سیلز ٹیکس بھی لگے گا اور فیول اجیسمنٹ بھی ان کی زیادہ لگے گی اس کے مطلب ہے کہ بل دگنے ہو جائیں گے جی آپ کا سامنے دیکھ لیں پسینے ہمارے شوٹروں کو کسٹمر ہے نہیں ہے کیونکہ دکان میں آتا ہے کسٹمر تو اس کو گرمی لگتی ہے ٹکتے ہی نہیں اندر بھاگ جاتے ہیں کیا کریں ہم تو ایسی بھی نہیں لگاتے بجلی کم یوز کرتے ہیں اس کے باوجود بھی بیس پچیس ہزار پیا منتلی بھی لا جاتا ہے تقریبا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اکمران اس ٹیم کیا کر رہے ہیں بجلی لوڈ شیڈنگ بھی کافی کر رہے ہیں عوام کسٹمر مرکیٹ میں آ نہیں رہا گرمی کی ویسے شدت میں زافہ ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی بھی آئے دن برتی جا رہی ہے اور بجلی کا بھی لوڈ شیڈنگ بہت حادثے بھی بار گیا اور فیفٹی روپیز کہہ رہے ہیں چارجز بھی ایکسرا کر دیئے ہیں اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گا غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہو ظاہری بات ہے بی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لائٹنی ہے اور جب لائٹنی ہوگی گرمی زیادہ ہوگی لوگ بھی پریشان ہوں گے ظاہری بات ہے ہر بندہ یہاں پہ موسٹلی جو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور جن کے بزنسز ہیں وہ تو خوش ہی ہیں آپ کو پتہ ہے حکومت ہے ہی ہی نہیں یہاں پہ اگر حکومت ہوتی تو ہم اس سے گزارش کرتے ہیں یہاں پہ تو پتہ نہیں ہے کون چلا رہا ہے اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو بس تو جس کو جو وابڈا کو دل کرتا ہے وہ یونٹس بڑھا دیتا ہے اور شگر میلز والوں کو دل کرتا ہے وہ شگر مہنگی کر دیتے ہیں مختلف چیزیں ہیں ایک چیز تو نہیں ہے سولت زندگی میں ساری چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ ہیں تو ہر چیز جو جس کا جہاں پہ دعو لگ رہا ہے وہ وہاں پہ لگا رہا ہے یہاں پہ زندگی گزار رہی ہے بس دیکھیں پاکستان کے اندر شروع سے ایک قانون بنایا یہ ایسا گیا ہے کہ جو عیاش ہیں ان کو مزید عیاشی دی جائے اور جو غریب ہیں ان کو پیسا جائے تو جو پٹرول ہے یا جو مطلب یہ سرکاری آفیسرز وغیرہ ہیں جو اس طرح کی مرات لے کے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہاں پہ جو انصاف کا نظام ہے نا جو اس سے تو ڈسپائنٹ ہے ہم بالکل بلیو کریں گے یہاں پہ دل کرتا ہے کہ کسی ٹائم اس مطلب یہ ہے کہ اپنی فیملی سمید اس ملک میں ہمارے بڑھوں کی قبریں ہیں بزرگوں کی قبریں ہیں ہمارے بزرگ پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے سے ہیں یہ پاکستان بنا ہی نہیں تھا کہ جزم صاحب کی پیدایش سے بھی پہلے ہیں کہ ہمارا جو آنا ہم اقتباد والی سائٹ پہ ہماری فیملی رہ رہی ہے لیکن ابھی دل کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس ملک میں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے اگر طاقتوار ہو تو آپ کو انصاف ملے گا پر آپ غریب ہیں تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا آپ دیکھ لیں عیاش عیاشی کر رہے ہیں اور غریب پیسے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے دیکھیں پچھلے ستر سالوں میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں چاہے وہ آرمی والے تھے ڈکٹیٹرشپ جس کو ہم کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں سیاستدان تھے تو ہر دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ اب ایک روٹین میٹر بن چکا ہے لیکن جہاں پہ یہ پچھلے تین چار سال میں بہت زیادہ علاق خراب ہوئے ہیں تو اب ہمارے سیاستدانوں نے امید دلائی ہے کہ تھوڑا سا جونس ہے وہ ریکووری کی طرف جا رہا ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں برداشت کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا مریم نواز کے چاچا کے حکومت ہے جو کہتا تھا میں عوام کو کپڑے بیٹھ کی آٹا بھی دوں گا یہ کروں گا کچھ بھی نہیں سب دوں گا تھا ٹھیک ہے انہوں نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے لیکن جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو بالکل ازالہ نہیں ان کو لڑائی ہیں جگڑوں کا حوبہ اندازہ ہے کہ ہم نے کس سے لڑائی اچھی کرنی ہے کس سے نہیں آج غریب آدمی جو ہے نا اپنے گھر کی روٹی جو ہوتا ہے نا سسٹم کمانے کے لیے وہ جب اس کے پاس بجلی کے جو ایک بجلی کے اوپر کام کر رہا ہے جس کا کام ہی لیٹنگ کے اوپر ہے وہ کیسے اپنا گھر کا خرصہ چلا سکتا ہے جب لیٹ ہی چلی جائے گی اور انڈرسٹریز تو انڈرسٹریز ہوتی ہے اس کا ایک ایک آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انڈرسٹریز پیچھے چلی جاتی ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے جتنے بھی دور ان کے دیکھ رہے ہیں انہوں نے لوڈ شیڈنگ ہی رکھی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ سے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا بجلی ختم کر دی بھی ہمارے ملک میں اتنے انہوں نے مسائل بڑھا دیتی ہیں جب بھی نونلی کی حکومت ہے یہ غریب آدمی پرشان ہوا ہے امیر جو ہے نا وہ اپنا سرمایہ بڑھاتا رہا غریب آدمی جو ہے نا نیچے سے نیچے چلا گیا اور پھر بھی یہ کہتے ہیں ہماری حکومت اچھی ہے عوامی ہے عوامی ہے کوئی عوامی نہیں مریم کہتی تھی جس کا سو یونٹ ہوگا وہ بل نہیں پے کرے گا اور اسی بل کے اوپر پانچ سو روپے ٹیکس لگا دیا گیا غریب آدمی پانچ سو روپے ٹیکس کی طرف دے گا کیونکہ اس کا اتنی حمدہ نہیں ہے اس کے اوپر کیوں لاغو ہے غریب کے اوپر لاغو نہیں ہونا چاہیے امیروں کے اوپر کریں امیروں سے یہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرسیوں بچانی ہوتی ہیں اس لیے ہم نے جو ادارے ہیں جو ہمارے پاکستانی ادارے ہیں وہ چیک اینڈ بلس رکھنے کے لیے ان کے اوپر کانٹفیٹیشن رکھیں کہ عوام کو جو سہولیات میسر ہونی چاہیے نا وہ رکھیں آج جس میں مارکٹ چلے جائے نا لائٹ نہیں ہے تو کسٹمر نہیں آگیا آئے گا پاکستان کا رہنے والا شہر یہ وہ اپنا کام کرے گا تو ملک بھی ترقی کرے گا تو ان اداروں کو جو ہے نا انہوں نے کرپشن کے اوپر لگا رہی ہے کرپشن کرو ہمیں بھی بھیجو آپ بھی کھاؤ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کلچر سے نفرت ہو چکتی ہے جی ناظرین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ لوگوں کی ہم نے رائے جانی کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پیکج ملنے کے بوجود بھی بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا کہ جتنا وہ کماتے ہیں وہ بلوں کی ادائیگی میں لگ جاتا ہے عوام جو ہیں وہ شدید مشکلات کا سامنا کریں اسی کے ساتھ اپنی میزبان سادیہ رشید کو اجازے دیجئے اللہ حافظ